بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ ہے انڈین سپریم کورٹ نے ایسا قرارہ تھپڑ مارا ہے مودی کو جس کی گونج مشرق سے لے کر مغرب تک اور دنیا کے ہر کونے تک گئی ہے انڈین سپریم کورٹ نے اس وقت جو ایگری کلچر انہوں نے لاس لے کر آئے تھے اسرائیل کے کہنے پر جس میں فائدہ مکیشم بانی کا تھا دوسرا ان سب کو اس وقت روک دیا ہے اس وقت انڈین سپریم کورٹ نے حکم امتنائی جاری کر دی ہے دیکھیں یہ جو حکم امتنائی ہے سٹے انہوں نے جاری کر دی ہے اس کے بعد مودی سرکار بیک فوٹ پر چلی گئی ہے لیکن سکھوں کا معاملہ ذرا ڈیفرینڈ ہے سکھ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس لا کو اس وقت تو سسپینڈ کر دیا ہے لیکن مستقبل کے اندر کیا ہوگا مستقبل میں وہ اس کو یوز کریں گے سکھوں کے خلاب دیکھیں اس وقت جو کمیٹی بن رہی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چیف جسٹیس آف انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جو اصل میں سربراہی کرے گی جو پرانے فارمر چیف جسٹیس آف انڈیا ہے وہ آ کر اس کو دیکھیں گے اب اس صورتحال کے اندر یہ جو لاو آلریڈی انہوں نے سسپینڈ کیا ہے اس کے بعد فیلال تو انپلیمنٹ نہیں ہو رہا پوری طرح تھپڑ مارا ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے لیکن سکھوں کو پتا ہے کہ اس کے بعد اس لاو کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا کیونکہ اگر فیصلہ مودی کے حق میں آتا ہے تو پھر تاریخ میں بدترین احتجاج ہوگا آج سپریم کورٹ کے اندر یہی معاملہ ہوا اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ احتجاج ہریانہ میں اور پنجاب میں ہو رہا ہے یعنی کلیلی انہوں نے ٹاریٹ کیا سکھوں کو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم دینے جارہے حکم امتنائی یعنی اس قانون کو سسپینڈ کرنے جارہے ہیں اور سسپینڈ کرتے ہی ہم اس قانون کو فوری طور پر ایک کمیٹی بنائیں گے جو سابق چیف جسٹس آف انڈیا کے سربراہی میں ہوگی اور اس کے بعد اس میں کسان بھی پیش ہو اس میں حکومت پیش ہو اور پھر وہاں فیصلہ آگا تب تک قانون سسپینڈ رہے گا مودی سرکار کی جانب سے کہا گیا آپ اس طرح نہ کریں ہماری ساتھ متاثر ہو جائے گی اب دیکھئے کسانوں کے لئے وظاہر تو یہ چیز بڑی اچھی ہے لیکن کسانوں نے دیکھا مسلمانوں کا حال جو بابری مسجد میں ہوا انہوں نے کہا دی ہم تو نہیں ماننے والے اس قمیٹی کو اس قمیٹی کے جو جج ہے جو پوائنٹ ہونے جا رہے ہیں وہ تو مودی کے گھر کے لانڈیا ہے تو ہم کس طرح مان لیں اب مودی سرکار گیم یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ایک سربرائی کمیٹی بن جائے جس طرح بابری مسجد میں مسلمانوں کے خلاف آیا سپریم کورٹ کے ذریعے یہ کام ہو جائے اور اس پر پھر کیس چلتا رہے چلتا رہے آخر کار اس پر فیصلہ کسانوں کے خلاف آ جائے اب اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے انڈیا کی تاریخ میں وہ طفان آئے گا کیونکہ سکھ کسان تو نہیں ماننے والے اس اتجاد کو وہ یہی سمجھیں گے کہ سکھوں کے خلاف آیا دیکھیں وہ مسلمان نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا پچیس کروڑ وہاں کا مسلمان اس وقت دبک کر بیٹھا ہوا ہے ان کے خلاف قانون پر قانون آ رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں سکھوں کو پتا ہے کہ اگر اس دفعہ یہ ہمارے خلاف آ گیا قانون اور اگر فیصلہ آ گیا تو سارے زندگی فیصلے آتے رہیں گے کیونکہ اب جتنے بھی ججز ہیں ان کے اوپر مودی کا ہاتھ ہے اور مودی ان کو کنٹرول کرتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جب آ کر ایک چیز بات کی ہے کہ اس کے پیچھے خالستانی ہے یہ ہے تو ان کے اندر ایک آگ ویسے ابر رہی ہے کہ اگر خالستانی ہونا یہ ہے کہ اپنے ملک کیا سکھوں کی پگڑی کی حفاظت کرنا سکھوں کے قانون کی حفاظت کرنا تو پھر ہم سب یہ ہے اب آنے والے وقت کے اندر معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے سکھوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس کمیٹی کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس میں مودی کے ججے ہیں اور ایون کے یاد رکھئے گا پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے کہ انفلنس ہمیشہ رہتا ہے حکومت کا کہیں نہ کہ یہ معاملات کے اندر اب اس صورتحال کے اندر وہاں پر بھی معاملہ یہی چل رہا ہے کہ کسی صورت وہ اتجاج کو نہیں روکنا چاہتے وہ چاہتے ہیں ایک قانون واپس ہو اب مثال کے طور پر اگر یہ قانون سسپنڈ ہو جاتا ہے اور سکھوں کے خلاف آ جاتا ہے کوئی فیصلہ کہ جی آپ فلانہ یہ مالک کیونکہ اس وقت جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جس طرح مکیش امبانی ہو جائے یا گوتم ایڈانی ہو یہ پوری طرح چاہ رہے ہیں کہ قانون ایمپلیمنٹ ہو اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ کو ایک چیز بتا دے صرف موڈی کہ آخر ایسی چیز ہے کیا جو اس قانون کو لگانا چاہتے اگر سکھ کسان نہیں خوش تو تم لوگ یہ کرنا کیوں چاہتے ہو پھر وہاں پر بتایا گیا کہ کارپوریٹ سیکٹریز کے پیچھے یہ وہ ہے یہ اصل میں آج ہونے جارے ابتدا موڈی یہ کسی طرح چاہ رہا تھا کہ اتجاج ان کا ختم ہو جائے اب یہاں پر اگر کیس جاتا ہے تو کچھ سربراہی کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد سکھوں کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ جو بپریں گے یہ بھول جائیں گے پھر خالستان کی جو مومیٹ ہے وہ ٹاپ کے اوپر چڑھے گی کیونکہ فیصلہ تو پھر آخر کار آپ جو مرضی کر لیں وہ سکھوں کے خلاف آنا ہی آنا ہے لیکن اس حرطحال کے اندر سکھوں کی سٹریٹیجی بھی آ گئی ہے انہوں نے نعرہ لگا دی ہے کہ اب یا تم مریں گے یا پھر قانون ہمیشہ کے لئے ختم ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ دوسری کوئی چیز یہاں پر نہیں ہوگی اور اگر فیصلہ آتا ہے ہمارے خلاف تو پھر آپ سمجھ لیجئے بھارت کی سڑکوں کے اوپر جو اتجاج ہوگا جو پنجاب کے اندر اتجاج ہوگا یہ پوری طرح تباہی لے کر آئے گا اب آپ یہ دیکھیں وہاں پر مومنٹ کیا چل رہی ہے وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے کہ پنجاب ہمارا ہے ہم اس کو مودی سرکار کے اندر کیوں دیں ہم اس کو الگ کیوں نہ چلائیں ہماری یہاں پر عدالت الگ ہو ہمارا قانون الگ ہو یہ سکھوں کا لینڈ ہے سکھ اس کو پوری طرح لے کر رہیں گے اس صورتحال کے اندر جب بار بار کسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو تم پاکستان کی فوج کے ایجنٹ ہو تم عمران خان کے ایجنٹ ہو تمہیں عمران خان کی جانب سے پیسے مل رہے صورتحالی ہے کہ ہم تو خود پیسے مانگتے پھر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر سے ہم وہاں پر سکھوں کو کیا پیسے دیں گے لیکن ایک چیز ان کے اندر جو ابری ہے مودی نے جو کام آج کیا ہے یہ کام شاید تاریخ کے اندر شاید آئی ایس آئی بھی نہ کر پاتی سکھوں کے جو جذبات جو سکھوں کے اندر بغاوت کے ایلیمنٹس انہوں نے نکال دیے ہیں وہ شاید پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی نہ کر پاتی اسی لیے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو انڈیا کا حال مودی کرے گا یعنی جو اس کو نقصان مودی پہنچائے گا وہ ہم بھی نہیں پہنچا سکتے نہ وہ دنیا کی کوئی طاقت پہنچا سکتی ہے دیکھیں دنیا کے اندر یہ جو معاملہ چلنے جا رہا ہے سکھوں کا اس کے پیچھے آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ کوئی انیس سو چوراسی جیسے ایک واقعہ ہونے جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پوری طرح ملک ان کا ڈیوائیڈ ہے مودی کو اس بات کا سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر دو دھائی کروڑ سکھ یہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان تو پچیس کروڑہ اگر انہوں نے یہ کام کر دیا تو پھر وہاں پر یہ کام جا گیا سکھوں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی دفعہ بھی بابری مسجد کی دفعہ ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی تھی پھر اس کمیٹی کی روشنی کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا اور آخر کار بابری مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی اب بابری مسجد کو یہ ڈیمولش کرنے جا رہے ہیں جب آپ ڈیمولش کریں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ ایک پیغام دیں گے اور یہ اسرائیل بھی یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اب اصل میں اسرائیل اس قانون کو بھی نافذ کروانے کے لیے مکیش شمبانی اور گوتم ایڈانی کے اوپر پورا پریشر ڈالا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے آپ کو آل ایڈی حقیقتی بھی اس بارے میں بتا چکا ہے کہ وہ ذرات کو پورا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج ساہ سا پورے کے پوری جو ذرات ہے وہ حکومت کے پاس آجے اور حکومت کے پاس آجے تو اس کو پیچھے سے بیٹھ کر اسرائیل کنٹرول کرے تاکہ رزق کے جو خزانے جو حدیث شریف میں بھی آتا ہے وہ دجال کے ہاتھ میں ہو یعنی ان کے جو مسیحہ جھوٹا آنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہو اب صورت حال اس وقت پیدا ہو رہی ہے کہ اسرائیل انتظار یہ کر رہا ہے آنے والے کچھ حصے کے اندر دو انہوں نے کام کر رہے ہیں دیکھئے کیس نے کس طرح بابری مسید کے کیس نے ان کو فسیلٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے کہا یہاں پر راہ مندر تھا اور وہاں پر بابری مسید ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پر راہ مندر ہوگا اس کے پیچھے اسرائیل کا کئی سال سے ہاتھ تھا اب اسی کو لے کر اسرائیل کی کوٹ کے اندر اس وقت پٹیشن ایک دائر ہے کہ مسجد اقصہ سے پہلے یہاں پر حیکل سلمانی تھا وہ بائبل سے اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ تاریخ کی کتابوں سے دیتے ہیں اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ حیکل تھا وہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرایا جائے اور یہاں پر حیکل تعمیر کیا جائے اور اسی طرح کا وہ ایک قانون لے کر آنے والے ہیں اور اس کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا بچ کے بات ہوگی دیکھیں جی کوٹ کا فیصلہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے سکھ پوری طرح آگاہ ہے کہ اسی طرح کا تماشا سکھوں کے خلاف ہوگا کوٹ بھی ان کی بکی ہوئی ہے اس دفعہ اگر فیصلہ آ جاتا سکھوں کے خلاف جو کہ اصل میں آ جائے تو بہتر ہے تو پھر یاد رکھے گا سکھ بپر جائیں گے اور یہ پھر مودی کی تباہی ہوگی اور اس وقت جو صورتحال ہے پہلے سپریم کورٹ سے تھپٹ پڑے مودی کو پھر سکھ ماریں گے یہ آپ کو پورا الیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں